اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے اور آپ پر آپ کے والدین کا سایہ بھی قائم رہے کرکٹ سے شروع کریں گے بٹیس سے پہلے کہ کرکٹ پر شروع کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ ووٹس اپ گروپوں میں شیئر کریں دوستو ابھی اس سے پہلے کہ میں کرکٹ پر شروع کروں کرکٹ کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں پاکستان میں تین بڑے ایسے موضوع ہیں جن پر پوری قوم جو ہے وہ ایک سائٹ پر کھڑی ہو جاتی ہے مذہب جب اسلام پر ہمارے دین پر ہمارے رب پر ہمارے پیارے رسول پر کوئی بات آئے تو متفقہ طور پر پوری کی پوری قوم ایک سائٹ پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی دوسری سائٹ پر کھڑا آپ کو نظر نہیں آتا دوسرے نمبر پر جب پاکستان کی باری آئے تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پوری قوم یک مشت ہو کر کھڑی ہو جاتی تھی ابھی متبدیل ہو گیا عمران خان صاحب نے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ جو ایک پاکستان کے نام پر ترانہ بجنے کے نام پر اپنے شہیدوں کی شہیدوں کو مجتیں اٹھانے کے نام پر یا کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ ہمارا کلڑائی جھگڑے یا طالبان یا کوئی بھی ہو تو پوری قوم ایک ہوتی تھی خان صاحب نے وہ بھی کنسپٹ چینٹ کر دیا وہاں پر بھی جو عبروں نے کر دیا وہ آپ کے سامنے لیکن پھر بھی قوم متفق ہے کہ جب پاکستان کی باری آئے تو ہم سب ایک ہیں یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جو قوم ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے تیسری ہے کرکٹ کرکٹ تیسری وہ ایک بہت اہم چیز ہے بڑی بات ہے کہ جب بھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے وہ بھی خاص طور پر ہندوستان سے پورا پاکستان آپ لوٹ لیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ قوم نے اس دن کرکٹ کھیڑنی ہے یہ بھی کرکٹ اس دن دیکھنی ہے کیونکہ ہندوستان کے ساتھ میچ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچپن میں چلے جائے میں آج سے پین تیس چالی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں پورے پورے گھاؤں میں دو دو تین تین ٹیلی ویزن ہوتے تھے اسٹریلیا کا میچ رات کو ایک بجے پاکستانی رات کو ایک بجے شروع ہو رہا ہے اور پوری قوم انتظار کر دیئے قدو رات دا ایک بجے تو میچ دیکھنا شروع کریں اور وہ پھر صبح تک چلتا رہے متفقہ طور پر ساری قوم بیٹی وی ٹی ویوں کے آگے بجلی چلی گئی ہے ٹریکٹر نکالا ہے ٹریکٹر کی بیٹری سے ٹی وی لگا کر پوری قوم مطلب کیا عشق ہے اس کرکٹ سے اور اس کرکٹ کا آج کیا حال ہے ہم ڈسکس کریں گے بھارت سے بدترین شکست کے بعد ہمارے جو چیئرمن پی سی بی ایم محسن نکوی صاحب نے انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا رخ بڑی خوبصورتی سے دوسروں کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ آگے کسی اور کو ذمہ دار قرار ہے چیئرمن کرکر بورڈ محسن نکوی نے کہا ہے کہ لگتا ہے کرکر ٹیم کی چھوٹی سرجری سے کام نہیں چلے گا انتہائی خراب کارگردی کے بعد یقین ہو گیا ہے ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے یعنی نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں کوئی بڑی سرجری کریں گے سوال یہ ہے کہ یہ سرجری آپ کو دنیا بھر میں خوار ہونے کے بعد ہی یاد کیوں آئی پہلے آپ نے یہ سرجری کیوں نہیں کی اب سوال یہ ہے کہ سرجری کیا ہوگی کیا بڑی سرجری میں پوری ٹیم فارق کر دی جائے گی نہیں ٹیم تیار کریں گے افتحار جیسے کھلاریوں کو باہر نکالیں گے محسن نکوی کا کہنا تھا کہ ہم نے چیمپئن ٹرافک کیلئے ٹیم تیار کرنی ہے وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے نے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے یہ بات وہ تب کہہ رہے ہیں جب وہ ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری نہیں کی اب ہم نے چیمپئن ٹرافک کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی چیئرمن پی سی بی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کو دنیا کی بہترین ٹیم مانا جاتا ہے اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا ہارنے کی وجوہات کیا ہیں قومی کرکٹ ٹیم سے ایسی مایوس کنکارگرگی تو وقع نہیں رکھتی تھی یہاں پھر پھر سوال ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا ٹیم میں کیا چل رہا ہے تو پھر ایسی ٹیم ورلڈ کپ کیوں بھیجی اس کو ٹھیک کر کے کیوں نہیں بھیجا اچھا جب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے ہارنے کی وجوہات کیا ہیں یہ دو سوال اگر محسن نکوی صاحب کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں محسن نکوی صاحب اس سرجری جو بڑی سرجری ہوگی اس میں سب سے پہلے محسن نکوی صاحب کو کہنا چاہیے کہ سر آپ میربانی کریں ملک کا جو وزارت داخلہ ہے وہ بڑی مشکل وزارت ہے پورے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی وزارت کے پاس ہے بڑے بڑے اس میں اہم اس میں ایشو ہے تو آپ میربانی کر کے اپنا پورے کا پورا جو زور ہے اس طرف لگا دے کیونکہ جب آپ کو پتا تھا کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے اور آپ نے اس کو روکا نہیں ہے اگنور کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو پھر ذمہ دار سب سے پہلے تو آپ ہیں جب آپ بڑی سرجری کی بات کرتے ہیں تو یہ سرجری پھر آپ گیٹ کیپر سے شروع نہیں کر سکتے پچ بنانے والے سے شروع نہیں کر سکتے پانی پلانے والے سے شروع نہیں کر سکتے ہلکے بولر سے شروع نہیں کر سکتے ہلکے بیٹسمنٹ سے شروع نہیں کر سکتے وہ پھر آپ سے شروع ہونا پڑے گا پھر اوپر سے شروع ہونا پڑے گا اگر اوپر سے کرتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سرجری بڑی کمال ہو جائے گی وہاب ریاض کیا کریٹیریا ہے کل تک میں نے اس کو خود دیکھا وہ رو رہا تھا کہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے اس کو کھلایا نہیں جارہا تو وہ رو رہا تھا دھارے مار مار کر اچانک سامنے آتا ہے اس کو پنجاب میں ایک سال کے لیے وزیر بنا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد وزیر بننے کے بعد وہ ٹیم کٹ کرتا دھرتا ہے ابھی میں کچھ ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کھلاڑیوں کے ساتھ پک اینڈ چوز کرتا ہے جس کے ساتھ اچھا رہتا ہے جس کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے جس کو مرضی ڈانٹ دیتا ہے جو مرضی کر لیتا ہے مطلب وہ کرکٹ ٹیم کا اب کیا ریلیشن ہے نہیں بتا تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرجری بڑی کری بڑے گی تو بڑی سرجری میں پلیئر شامل نہیں ہے خدا رہا اس بات کو معافی دے دیں پلیئر بڑی سرجری میں شامل نہیں بڑی سرجری میں آپ کا پی سی بی شامل ہے پی سی بی کے اندر بڑی سرجری کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پلیئروں کی آپ کے پاس لائن لگی ہوئی ہے خیر بہرحال ہم نے امریکہ سے ہارنے کے بعد ہی کہا تھا کہ آج پھر کہہ رہے ہیں نجم سیٹی ہی ٹیم بنا سکتے ہیں بورڈ کی ضرورت ہے انہوں نے بڑے بڑے وقت ترین میں اسی ٹیم کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے بڑے بڑے جو ہے آپ کے جو ٹورنمنٹیں وہ جیتے ہیں تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ حق دار کو حق دیں ایک کام کریں اور دوسرا کام کسی اور کو کرنے دیں جو پہلے یہ ثابت کر چکا ہے اور مزے کی بات ہے ایک دفعہ کیا پھر دوبارہ موقع ملا پھر ثابت کر دیا ٹیم کو پھر پیروں پر کھڑا کر دیا تو نجم سیٹی صاحب کو میرا خیال ہے اس وقت نجم سیٹی صاحب کا ترلہ کر لینا چاہیے کہ سیٹی صاحب آؤ اور ٹیم نو دوبارہ صدا کرو نواز شریف صاحب کو اپنے خصوصی اخترات استعمال کرتے ہوئے کرکٹ بورڈ کو پھر سے نجم سیٹی صاحب کے حوالے کرنا چاہیے مینہ صاحب جتنی کرکٹ محبت سے کرتے ہیں نجم سیٹی صاحب ہی اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں ماضی میں بھی پہلی چینمنشپ نواز شریف نے ہی نجم سیٹی کو دی تھی جس کا رزلٹ یہ تھا کہ کرکٹ آپ کے گلی گلی میں محلے محلے میں پھر کرکٹ کرکٹ ہو گئی تھی اور پوری دنیا میں ہم ایک دفعہ پھر کرکٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کم بیک ہم نے کر لیا تھا اسلامباد کی جن تین لیگی نشستوں پر شور مچا ہوا تھا اس پر اہم ترین پیشرفت ہونے جا رہی ہے ٹریبنل نے کیس چل رہا تھا تو وہ احتراط سے تجاوز کر رہا تھا اسے چیلنج کر دیا گیا اب الیکشن ٹریبنل کی تبدیلی کے لیے اسلامباد کے اہمینیز کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن آج سنائے گا مسلم بیگ نون کے اسلامباد سے رکانے اسمبلی نے ٹریبنل کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کروائی تھی یہ کتبانی چاہیے اب دیکھیں آپ یہ بات زد زبان پر ہے کہ اسلامباد کی تینوں سیٹیں مسلم بیگ نون سے چلی جائیں گی کیونکہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے جج صاحب ہیں وہ نرم رویہ رکھتے ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار اور ان کی پارٹی کے لیے اور اگر وہ نرم رویہ رکھتے ہیں اور یہ بات زد زبان پر ہے اسلامباد کے ہر حلقے میں یہ بات کی جا سکتی ہے ٹی وی ٹاک شو میں یہ بات کی جا رہی ہے کالموں میں یہ بات لکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فیصلہ تو آنا چاہیے ان کا جو سب کچھ وہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کو کرنے کی کھلی چھوٹی اجازت نہیں دینی چاہیے دیکھیں اب کیا فیصلہ آتا ہے لیکن یہ ایک جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے آج اس میں بھی فیصلہ آ جائے گا ایک اور خاص طور پر یوتھیوں کو خبردار کرنا ہے کہ اب ذرا سوچ سمر کر جھوٹ بولنا سوچ سمجھ کر پروپوگنڈا کرنا سوچ سمجھ کر کسی کی ذات پر حملہ کرنا ہے کیونکہ پنجاب میں حد کے عزت بل بقیدہ نافذ ہو چکا ہے آج اس کا گزر نوٹیفکیشن جاری ہو گیا جس کے بعد قانون کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے اب آپ کسی کی ذات پر حملہ نہیں کر سکتے کسی کی بیجہ تزہیق نہیں کر سکتے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے تیس لاکھ جرمانہ قید کی سزا اور یہ کیس بھی الگ الگ عدالتوں میں تیز ترین چلے گا اس لیے بہتری ہے کہ اچھے بچے بن کر رہے جیسا کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران ریاض صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کافی سادہ خبریں ہیں لیکن میں خبر بریک نہیں کر رہا میں حکومت کیسے نہیں کر رہا میں دیکھ رہا ہوں یہ قانون کرتا کہ دیکھیں جی یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ہے کیونکہ اس کو آپ کہیں کہ یہ بڑی کو نویش ہے وہ پوری دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں ہے اور ایک بات اور بھی ہے ایسے قانون بنانا سے کوئی آپ کی ترقییاں نہیں رکتی اور نہ ترقی رک جائے گی یہ ازادہ ظہرہ رہائے ازادہ ظہرہ رہائے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جس کی مرضی عزت اچھال دیں جس کو مرضی بھرے بزار میں ننگا کر دیں اور بعد میں آپ مطلب کے آگے ہس کے دکھا دیں ایسا نہیں ہوتا پینتی پینچر لگ گیا پینتی پینچر لگ گیا کہاں لگ گیا اوہ جی مجھے تو فلانے کہا تھا فلانے تو کہا تھا فلانے کہا تھا دیکھیں ملک ایسے نہیں چلتے آپ سعودی رب کو دیکھ لیں آپ دبائی کو دیکھ لیں ابو دبی کو دیکھ لیں چائنا کو دیکھ لیں کوریا کو دیکھ لیں آپ کو ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ظہارے رہائے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اگلوں کا لاؤ ہے آپ اس لاؤ کے نیچے آئیں اور کام کریں یہ کوئی تھی کا کار نہیں ہے آپ نے کیمرہ لیا ایک یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا مائیک اور لے کر بیٹھ گئے اور جس کی مرضی ماں بہن ایک کر دی نہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ کوئی آپ کو بتانے والا تو اب درہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکہ رکھنا پڑے گا ورنہ سٹیٹ شاید آپ پر ہاتھ ہلکہ نہ رکھ سکے عمران ریاض چار دن قبل سے ملک سے فرار ہو رہا تھا لیکن ہو نہ پایا اس نے عدارت کا سہرہ لیا تھا لیکن نہیں لے پایا اب پھر کوشش کر رہا ہے اب بلکہ بھی کچھ دیر پہلے خود ہی ٹویٹ کی ہے کہ ایف آئی سائبر کرام مجھے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے یعنی عمران ریاض پھر گرفتار ہو رہا ہے بہرحال مصوف نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے سنگل بیچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا اکورٹ اپیل دائر کر دی ہے جس میں دو ججوں پر مشتمل اپیل سنے گا کیونکہ مصوف کو چیز جیسے عمر فاروق پر یقین نہیں ہے یہ ان کہا کہ مجھے عمر فاروق پر یقین نہیں ہے تو اس کے لیے پھر لیدہ سے سنے گا دیکھیں یہ بھی بدقسمتی ہے عمر جو عمران ریاض صاحب ہے آپ کے میڈیا کے اچھے ایک انکر تھے وہ بھٹکے اور وہ اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف ان کا ملک ہے ان کے ماں باپ کی دھرتی ہے ان کے بچوں کی دھرتی ہے ان کی ماں دھرتی ہے ایک طرف سب کچھ ہے اور دوسرے طرف ان کی زد ہے وہ زد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ملک کے اداروں کے خلاف کھڑے ہیں اب یہ اپنی زد پالیں گے اور زد پالنے کے چکر میں وہ اپنا بھی نقصان کروائیں گے اور خدا نہ کرے کسی دوسرے کا بھی نقصان ہو جو کہ نہیں ہونا چاہیے اکل آجانی چاہیے آپ سے غلط کام ہو گیا میں دیکھیں ایک چیز اکسس ہو جاتا لوگ کہتے ہیں جو بجودہ حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نزدیک ہیں ساتھ ہیں ان کے بڑے چھتر تلقات ہیں میں نہیں سمجھتا ذاتی تو بڑے چھتر تلقات ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک چلتا پھرتا ابھی ہندوستان کو دیکھ لیں آپ تیسری دفعہ وہاں پر مودی نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا سوچیں اگر نواز شریف نے تیسری دفعہ پاکستان میں حلف اٹھایا ہوتا تین دفعہ مسلسل پاکستان میں نواز نے حلف اٹھایا ہوتا تھا تو آج پاکستان دنیا کی کون سی بڑی معیشت ہوتا پاکستان جی ٹوئنٹی کا رکن نہیں ہوتا یہ بھول ہے آپ کی پاکستان کی کرنسی کے آج ہندوستان کے برابر کرنسی نہ ہوتی ہندوستان سے بیٹر کرنسی کی ویلی ہوتی پاکستان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا پاکستان آج پوری دنیا میں اپنی آئی ٹی کی پروڈیکٹ نہ بیج رہا ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی ایکانومی کا بیس سے پچیس پرسن آئی ٹی ہوتا جتنا شارپ اور تیز آپ ہیں لیکن اگر تیسری دفعہ مسلسل نواز شریف حلف اٹھا رہا ہوتا تو دیکھیں مودی کے تیز دفعہ حلف اٹھانے آپ تیب اردوغان کو دیکھ لیں پندرہ سال بیس سال سے اس ملکہ بھکمرانی کر رہا دنیا میں کہاں سے لے گیا یورپ کی سب سے بڑی ائر لائن بنا لی ہے یورپ کا سب سے بڑا ائر پورٹ اس نے بنا لی ہے پورے یورپ کو اس نے وقت ڈالا ہوا کہ آپ نے اگر یورپیوں میں لینا لے نہیں نہ لینا نہ لے ہم اپنا ملک خود چلائیں گے تو اسی طرح یہ چیزیں جو آپ سے کوئی غلطی ہوئی آپ نے عمران خان کی محبت میں نواز شریف پسند نہیں تھا آپ شکل پسند نہیں تھی کام پسند نہیں تھے وٹیبر جو پسند تھا صرف چند لوگوں نے ڈسین لیا صرف چند لوگوں نے ڈسین لیا اور نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکال دیا اور اپنی محبت عمران خان کو لے آئے اور اس کے بعد آج اس ملک کا رزلٹ کیا ہے دیکھیں جو ملک کیسے چلیں گے جن ملکوں میں آپ بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کرکٹ کھیلتے ہوئے جس کا بیٹ جس کی گیند اسی کی پہلی باری اور اسی کی مرضی وہ چاہے گا تو آؤٹ کسی کو دے دے گا کہے گا یہ آؤٹ نہیں ہے تو آپ اس کو باری دے نہیں پڑے گی کیونکہ کرکٹ کا بیٹ اس کا ہے ورنہ آپ سارے گھروں کو جائیں گے کرکٹ کھیل نہیں آیا تو پھر گیند اور بیٹ والے کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی تو اب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو آپ جو مرضی کرنے تو بات یہ ہے کہ تیسری دفعہ حالف اٹھایا ہے نریندر مودی نے اور تیسری دفعہ حالف اٹھانے کے بعد وہ دنیا کے ساتھ کہاں سے کھڑا ہے اور ہمارے ملک میں ہم تین دفعہ نواز شریف نے حالف اٹھایا لیکن تینوں دفعہ نہ مدد پوری کرنے دی تینوں دفعہ اس کے ساتھ جو وہ آپ کے ساتھ میں ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہو جاتا تو پھر بات جو ہے وہ آج کہیں سے کہیں کھڑی ہوتی امران ریاض صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ملک کے لیے سوچیں اپنے بچوں کے لیے سوچیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سوچیں ان کو بھی پتا ہے کہ امران خان اس ملک کا فیوچر نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے کہ فوج سے لڑائی اس ملک کا فیوچر نہیں ہے آپ نے اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ فوج اپنا کام کرے جو اس کا کام ہے تو ممکن ہے لیکن اس کے لیے آپ لڑ کر ان کو بیرکوم نہیں بھیج سکتے سمجھا کر بھیجنا پڑے گا جس طرح پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ نے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تاک حکومت کی تھی وہی طریقہ کار ہے اسی پہ آنا پڑے گا سب مل جل کر بیٹھیں گے بات بنے گی تو آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اس ملک کے لیے استعمال کریں نہ کہ کسی انفرادی طور پر کسی کے لیے استعمال کریں کرکٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا کرکٹ موسن نکوی جب کوئی بڑی سجری کی بات کرتے ہیں تو اس میں موسن نکوی سے خود کو بھی گھر جانا پڑے گا یا پھر وہ چار چند پلیئروں کو گھر بھیجنے کے بعد خود ویسے کے ویسے رہیں گے بیٹھے رہیں گے اور کرکٹ ٹھیک ہو جائے گی سوال کا جواب ضرور دیں ویٹس اپ گروپوں میں لنک ضرور شیئر کریں اور اسی طرح چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تینکیو ویری مچ خدا حافظ